ہلو افریوان ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج میں اب سب کے ساتھ ہوم میٹ پیزا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس ریسپی پر میں پیزا کے ساتھ ساتھ پیزا بیس بھی آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو بھی شیئر کروں گی ریسپی کی انگیڈینس اور اس کی کوانٹیٹی جاننے کے لیے ویڈیو کے انتق دیکھیں تو چلیے زیادہ باتیں نہ کر کے ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایسٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم ایک میڈیم سائز بول لیں لیں گے اور اس میں لیں لیں گے ایراؤن ہاپ کپ ہلکا گرم پانی اور اس پانی میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون ڈرائی ایسٹ پانی کے ساتھ ایسٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ایسٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تب ہم اس کو پھر سے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ٹی سپون شگر اور وان تھٹ ٹی سپون سالٹ اس کو مکس کر لیں گے تک کہ شگر اچھے سے ملٹ ہو جائے شگر ملٹ ہو جانے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ایڈ آنڈ دیر کا میدہ اب ہم میدے کو مکس کر لیں گے اور اس کو نیٹ کر کے ایک سوفٹ ڈو بنا لیں گے میدے کو مکس کرنے کے لیے ہم ہلکا گرم پانی یوز کریں گے یاد رکھئے کہ میدے کو ہم جتنے اچھے سے نیٹ کریں گے پیزا بیز بھی اتنا سوفٹ بنے گا ڈو کو اچھے سے نیٹ کر لینے کے بعد ہم ڈو کو بیچ میں سے ایسے سپریٹ کر کے فول کر لیں گے ڈو میں ہم تھوڑا ساری فین آئل ڈال لیں گے اور آئل کو ڈو کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اب ہم بول کو کفر کر دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے فرمنٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے فرمنٹیشن جلدی ہو اس کے لیے آپ بول کو گرم کپر سے کفر کر کے بھی رکھ سکتے ہو یا پھر کچھن کے جس سائٹ دھوپا رہی ہو اس سائٹ بھی رکھ سکتے ہو پر دھیان رکھئے کہ ڈائریک سن لیٹ میں اس کو مت رکھئے اب دیکھ سکتے کہ دو فرمنٹ ہو کے فول گیا ہے اور فول کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اب ہم ڈو کو پھر سے ایک بار کچھ دیر کے لیے اچھے سے نیٹ کر لیں گے ڈو کو ہم نے فر سے ایک بار اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اب ہم اس سے پیزا بیس بنا لیں گے جس پلیٹ میں ہم پیزا بیک کریں گے اس میں ہی ہم ڈائریک پیزا بیس بنائیں گے پر پیزا بیس بنا سے پہلے پلیٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا میدن سپریٹ کر لیں گے تاکہ پیزا بیس ناچ پک جائے نیکس ٹرم ڈو کو ہلکے ہاتھوں سے پلیٹ کے اوپر ایسے سپریٹ کر دیں گے تھوڑا سمیدہ اگر آپ سپنگل کر لگے تو ڈو کو سپریٹ کرنے میں آسانی ہوگی دوستہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے پریس کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سرند پہنچ جائے ایسے ہلکا ہاتھ سے ڈیپ کر کے ہم ڈو کو سپریٹ کریں گے پیزا بیس کے ایجس کو ہم باقی پورشن سے تھوڑا سا ٹھیک رکھیں گے اب ایک فوق کی مدد سے ہم بیس کو پرکٹل لیں گے تاکہ یہ نہ پھولیں اب ہم اس کے اوپر دھائی سے تین ٹی بل سپون پیزا سوس اچھے سے سپریٹ کر لیں گے یہ ہوم میٹ پیزا سوس سے اس ریسپی کا لنک میں آپ کو اوپر آئے بٹن میں اور نیچے رسکپشن باکس میں دے دوں گی نیچسٹ ہم اس کے اوپر چیز کا ایک لیئر ایٹ کریں گے آپ چیز سلائس چیز سپریٹ یا گریٹی چیز بھی یوز کر سکتے ہو جو گیپس رہ گئے اس کے اوپر میں دھوڑا سا گریٹی چیز یوز کروں گی کیونکہ مجھے چیز بہت پسند ہے اس لیے چیز میں دھوڑا زیادہ یوز کروں گی آپ اپنے پسند کی سب سے چیز ایٹ کر سکتے ہو نیکسٹ ایز ایٹ اوپنگ میں اس کے اوپر ایٹ کروں گی پیاز، کیپسکم، پرنیر، پوائل سویٹ کارڈ اور اولیو آپ یہ سارے ویجیٹیبل بھی ایٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ اپنے پسند کا کوئی اور ویجیٹیبل بھی ایٹ کر سکتے ہو آپ یہ پرنیر کے بدلے چیکن بھی سیس بھی ایٹ کر سکتے ہو سارے ٹاپنگ ایٹ کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گریڈر چیز سپیٹ کر لیں گے تاکہ پیزا بیک ہونے کے بعد سارے ٹاپنگ بیس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے لاسلی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگانو اور تھوڑا سا ٹرائی چیلی فکر سپرینکل کر لیں گے بیک کرنی سے پہلے ہم کورنر کو ملک سے تھوڑا سا گریس کر لیں گے تاکہ بیک کرنے کے ٹائم یہ نہ چلے اور ہارڈ نہ بنیں تو ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے بیک ہونے کے لیے ہم پیزا کو پری ہیٹڈ اووین پہ 180 ڈگری سیلسز ٹیمپریچر میں 22 سے 25 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو پیزا ریڈی ہو چکا ہے اس کو سلائس کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کا بیس کیسا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سموتلی کٹ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی کرسپی ریس بھی نہیں آیا ہے کھانے کی ٹائم آپ اپنے ٹیسٹ کی سب سے اوریگونو چیلی فکر سو ٹوماتو کیچپ ایڈ کر لیجئے سو آئے ہم دوستو کہ آپ سب کو یہ ہوم میٹ پیزا کی ریڈی سے بھی پسند آئی ہے اور اگر پسند آئی ہے تو اس ریس بھی کو ایک لائک کیجئے مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ریس بھی کیسا لگا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اس ریس بھی کو شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب پڑھنا مت بھولیے تینکیو